دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ آپ کو ماربل کے کلر بتانے والا ہوں اور ان کے پر سکیر فٹ بھی بتانے والا ہوں اور ان ماربل کے جو نام ہیں وہ بھی بتانے والا ہوں تو اگر آپ ایک ہزار سکیر فٹ کی رینج تک اگر ماربل لینا چاہتے ہیں تو کون سے ماربل ماربل اور کتنے کا پڑے گا وہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ جو میرا یوٹیوب کا چینل بنایا گیا ہے یہ ہول سیل ماربل سیل کرنے کے حوالے سے بنایا گیا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ہمارے اس منان مربل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل ایکن والے بٹن کو بھی دبا لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کومنٹ بھی لازمی کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کو ہول سیل کے حوالے سے مربل دینے کی بات کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں نمبر سیون دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سات مربل کے نام بتانے والا ہوں اور ان کی قیمتیں اور پرائز اور پرسکیر فیٹ بھی بتانے والا ہوں دوستو ترویرہ ڈارک یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو ترویرہ ڈارک کہا جاتا ہے اور پاکستان کی کئی زبانوں میں اس کو تربیلہ اور تویرہ بھی کہا جاتا ہے دوستو ہول سیل پرائز میں یہ آپ کو چوتیس روپے پر سکیر فیٹ ملے گا اور جو اس کا سائز ہوگا وہ فور ایم ایم ہوگا چار سودر اور جو فلورنگ کے لئے آپ کو یہ ایولیول ہوگا وہ ہوگا بارہ بارہ میں اور بارہ چوبیس میں اور چھ بارہ میں اگر آپ ہول سیل کے اوپر اب ہم یہ مربل لیتے ہیں تو یہ آپ کے جو ٹوٹل سکیر فیٹ بن جائیں گے ایک ہزار سکیر فیٹ کے تو وہ چوتیس ہزار روپے بن جائیں گے تو چلیں دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ نمبر سکس ٹرویرہ لائٹ ٹرویرہ لائٹ اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ بھی ٹرویرہ لائٹ کا دیا جاتا ہے یہ لائٹ ہوتا ہے اور اس کا جو پر سکیر فیٹ ہے وہ چھتیس روپے پر سکیر فیٹ ہے ہول سیل ریٹ اس کی تکنیس بھی فور ایم ایم چار ستر ہے اور جو فلورنگ میں اس کا سائز ہے وہ بھی بارہ بارہ میں بارہ چوبیس میں اور چھ بارہ اور اگر اس کی ایک ہزار سکیر فیٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ٹوٹر رقم آئے گی چھتیس ہزار روپے نمبر فائیو دوستو ویرونہ پلین میں نہ کوئی سپورٹس ہوتا ہے اور نہ کوئی اس میں کرسٹل وغیرہ ہوتی ہے یہ بالکل پلین ہوتا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کا جو پر سکیر فیٹ کا جو کیمہ ہوتا ہے وہ آپ کو پچاسی روپے پر سکیر فیٹ ملے گی اور جو اس کی ٹھکنے سے وہ فور ایم ایم ہوگی یہ بھی آپ کو فلورنگ میں بارہ 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 چوبیس اور چھ بارہ بھی مل جائے گی اگر آپ ایک ہزار سکیر فیٹ کی بات کریں تو آپ کو ملے گا پچاسی ہزار روپے گا دوستو اس کی جو تین کیٹا گریہ ویرونہ دھبے والا یہ آپ کو پنتالیس روپے پر سکیر فیٹ پڑے گا اور یہ ویرونہ کی ٹوٹل تین کیٹا گریہ ویرونہ پلین ویرونہ دھبے والا اور ویرونہ کلسٹر تو میں نے آپ کو ویرونہ پلین کے بارے میں بتا دیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ویرونہ دھبے والا دھبے والا یہ ہوتا ہے کہ یہ پلین کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک والے دھبے ہوتے ہیں اور بیچ میں یہ آپ کرسٹل والی لینے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو پر سکیر فیٹ کی کیمات ہے وہ پنتالیس روپے پر سکیر فیٹ کی کیمات ہے اگر آپ ایک ہزار سکیر فٹ کی بات کریں تو وہ آپ کو پنتالیس ہزار روپے کا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں ویرونہ کرسٹل کی طرف تو جو دوستو ویرونہ کرسٹل ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں دھبا نہیں ہوتا اس میں جو لائنے کرسٹل والی نظر آ رہی ہوتی ہیں بلیک والی تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے پلین سے سیکنڈ نمبر کے اوپر ہوتا ہے یہ ویرونہ کرسٹل پھر تھرڈ نمبر کے اوپر ہوتا ہے ویرونہ دھبے والا اس کی جو پر سکیر فٹ کی قیمت ہے وہ پچپن روپے پر سکیر فٹ کی قیمت ہے ٹھیک ہے نا تو اور یہ آپ کو ایک ہزار سکیر فٹ کی بات کریں تو یہ آپ کو پچپن ہزار روپے کا پڑے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر فور کی طرف اس کو نام دیا جاتا ہے روائل فینسی کا دوستو اس کی جو پر سکیر فٹ کی قیمت ہے وہ پچپن روپے پر سکیر فٹ کی قیمت ہے اور اگر آپ ایک ہزار سکیر فٹ کی بات کریں ہول سیل میں تو آپ کو پچپن ہزار روپے کا پڑے گا دوستو یہ بھی آپ کو ایولیبل ہوگا اور یہ جتنا بھی میں نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں یہ سارے ہول سیل کے ریٹ بتائے ہیں اور یہ کراچی کے ریٹ بتائے ہیں اگر آپ کو لینا ہی ہے تو ہمارا جو پر سکرین کو پر نمبر دیا گیا ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلے دوستو آپ چلتے ہیں ہم اپنے نمبر تھری کی طرف تو دوستو اس کو کہا جاتا ہے اشانک ماربل اور اس کی پر سکیر فٹ کی جو قیمت ہے وہ آپ کو چالیس روپے پر سکیر فٹ کی قیمت پڑے گی اگر آپ ایک ہزار روپے سکیر فٹ تک لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو چالیس ہزار روپے کے پڑے گی دوستو اس میں آپ کو جو کیچن کی سلیب میں بھی ملتی ہیں اور جو سیڈی کے سٹیپ کی بات کریں تو وہ بھی ملتے ہیں تو دوستو یہ بھی بہت اچھا ماربل ہے اب ہم بات چلتے ہیں سستے ماربل کی طرف اور وہ ہے نمبر ٹو کے اوپر اور یہاں پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام دیا جاتا ہے ٹپی یہ آپ کو تیس روپے پر سکیر فٹ میں ملے گا اگر ایک ہزار سکیر فٹ ہول سیل کی بات کریں تو یہ آپ کو تیس ہزار روپے میں پڑے گا جو کہ سب ماربل سے جتنے بھی میں پہلے نام بتا چکا ہوں ان سب سے یہ سستا ہے تیس روپے فٹ میں اور یہ بھی بہت اچھا ہے تو دوستو اس کی میں واضح جو پکچر ہے وہ نہیں لگا سکا تو اگر آپ اس کو لینے کی بات کرتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو میرا نمبر دیا گیا ہے یہ واتس اپ کا نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر ون کی طرف بلیک ان گول دوستو بلیک ان گول جو ہوتا ہے یہ فلورنگ کے لئے نہیں ہوتا یہ صرف کچن اور سٹیپ میں ملتا ہے تو اگر میں سلیب کی بات کر لوں تو اس لیب آپ کو ملے گی ایک سو پچاس رویہ سکیئر فٹ اگر ہم تیس سکیئر فٹ کی بات کریں تو آپ کو پڑے گا پنتالیس سو روپے کا تو دوستو یہ بھی بہت اچھا مربل ہے اور یہ آپ کو سٹیپ اور کچن کے لئے اویلیبل ہوتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو مربل کے نام بتائے ہیں اور ان کے کلر کے بھی آپ کو دکھائیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور مزید کچھ جاننے کے لئے ہم سے رابطہ کیجئے تو جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہول سیل کے ریٹ کو پر ہم دیں گے تو دوستو یہ ہمارے تھے فینل ریٹ اب کچھ لوگ کیا کم کرتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے بولتے ہیں کہ بھائی ہم لیتے ہیں فینل بتاؤ ہم لیتے ہیں فینل بتاؤ تو دوستو یہی فینل ریٹ ہوتے ہیں تو چلیں پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ